ساری صاحب آوازیں تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آ رہی ہیں یہ دونوں جوادوں کے اندر سے ٹکٹوں کی تقسیم پہ آوازیں آ رہی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے وہ گروپ اب اس سینٹ کے الیکشن میں کس کا ساتھ دے گا رنہ صاحب جو پی ٹی آئی کا میں ہے تو ترجمان نہیں ہوں پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہے اس کا جواب تو وہی دیں گے میں تو چونکہ مسلم لیگ سے ایم پی ہوں میں تو مسلم لیگ کے حوالے سے بات کروں گا آپ مسلم لیگ کے حوالے سے آجیں جو امیدوار سامنے آئے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی امیدوار کو ووٹ دین اپسند کریں گے سر میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ان کی کریڈی بیلٹی کے حوالے سے جو ان کے اپنے بڑے چہتے لوگ تھے انہوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ میرٹ پر ٹکٹیں نہیں دی ہیں جو پارٹی کے لیے یا ملک کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور پتہ نہیں کہا کہا سے کس طرح سے یہ امیدواران لا کے کھڑے کر دیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ میاں شہباز شریف کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں جو دوزہ اٹھارہ میں جو انہوں نے سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹ دیئے تھے آپ ان کی سپیش سنیں تو آپ کا سر بلکہ باہر مسلم لیگی کا سر جو ہے وہ شرمندگی سے جھک جاتا ہے وہ جب انہوں نے کہی کہ فلا بندے کو میں نے ٹکٹ اس لیے دیا ہے کہ میں باہر گیا تھا تو یہ میرے لیے پانچ نان اور چھے کباب لے کے آئے تھے تو میں نے خوش ہو کے پانچ نان اور چھے کباب پر ٹکٹ دے دیا فلا جگہ پر میں گیا تو میں بڑا تھکا ہوا تھا تو یہ بندہ میرے لیے چیر لے کے آ گیا تو میں اس چیر پر بیٹھ کے میں نے دو گلاس پانی پی لیا تو میں نے خوشی سے اس کو جو ہے نا وہ ٹکٹ دے دیا تو یہ تو مغلیہ دور کی سلطنت کی طرح انزاری صاحب آپ شہباز شریف صاحب کی طرح سیاست پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ آپ کے قریبی ساتھی جو ہے نشاہد خان ڈاہا صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی شہباز شریف صاحب لیڈ کریں تو ہمارا جو حلقہ ہے وہ ساتھ میں ہو جائے گا اگر نواز شریف صاحب یہ مریم بی بی کرتی ہیں تو ہم علیدہ رہیں گے نہیں اب تو یاسر صاحب حالات کھل کے سامنے آ گئے جی اب ایک لائن ڈراہ ہو گئی ہے کہ آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اس قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے چلتی ہے جو کارکنوں کی قربانیوں کو نہیں دیکھتی کارکنوں کی وفاؤں کو نہیں دیکھتی وہ صرف اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں تو کم از کم انساری برادران ایسی کسی لیڈرشپ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی چلنے کو تیار نہیں ہے جو صرف اپنے مفادات کی طرف دیکھتے ہیں اور اس ملک کو جو ہمارے اباؤ اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا اس ملک کو اگر یہ سلطنت مغلیہ کی طرح چلائیں گے تو ہم ایسی قیادت کے ساتھ بلکل چلنے کو تیار نہیں ہیں چلیں انساری صاحب یہ تو بتا دیں کتنے آپ لوگ ہیں جو اب اس کو ووڈ نہیں دیں گے جو مسلم لیگ نے بقول آپ کے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے یا جو بھی آپ کے الزامات ہیں ان پر تو کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ آپ وہ چھ ساتھ لوگ ہیں یا اس سے زیادہ کوئی تعداد ہے جو ان کے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووڈ نہیں دے گی رانا صاحب میں بات یہ پہلے بھی کرتا رہا ہوں اب بھی کر رہا ہوں اور میں اس بات پر قائم ہوں جو مسلم لیگ کے اندر بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ اب اپنے اندر جرد پیدا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے میاں شریف صاحب جو ہے وہ کارکنوں کو پارٹی کو ملک اور قوم کو بے یاروں مددگار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور یہ ایک بار نہیں بھار بھار وہ کرتے ہیں اور مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے بھار بھار ڈسا نہیں جاتا ہے ساری صاحب ببانگے دوحل اعلان کیوں نہیں کرتے اب آپ سول و سلائٹ تو لیں گے یا پھر یہ اعلان کریں کہ ہم الگ سے پارٹی تشکیل دے رہے ہیں یا پھر یہ اعلان کریں کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہلہاک کر رہے ہیں یعنی ہم اپنا ووڈ پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں کوئی ایک ببانگے دوحل اعلان تو کرے نا تاکہ عوام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کے آپ کہاں پہ کھڑیں یاثر صاحب یہ اعلان ہم پوری جردت اور قوت کے ساتھ اور عقل اور شعور کے ساتھ کر چکے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ہی بڑے بھائی چودری محمد یونس انساری نے یہ کہا تھا کہ مریم نواد جو ہے یہ چونکہ اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرتی ہے یہ انتشار کی سیاست کرتی ہے یہ ملک کا امن و امان جو ہے اس کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس پارٹی سے ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے ہم نے ملک اور قوم کی سیاست کرنی ہے وطن عزیز کے دفاع کی سیاست کرنی ہے تو مریم چونکہ اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرتی ہے انتشار کی سیاست کرتی ہے تو ہم اس کسی صورت مریم کو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیں گے انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہی وجہ تھی کہ میرے برادر اکبر حاضی چودری محمد یونس انساری نے اعلان کیا کہ ہم مریم کو جو ہے وہ وزیرہ بات جو ریلی کے لیے جا رہی ہیں گجرہ والا سے نہیں گزرنے دیں گے تو پھر حالات نے دیکھا کہ پوری انتظامیہ آ گئی کہ آپ مریم کو یہاں سے کیوں گزرنا نہیں دے رہے ہم نے کہا دی یہاں سے گزرنا ہر شہری کا حق ہے تو لیکن اگر وہ اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرے گی اداروں کے خلاف زہر اگلے گی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گی تو پھر انساری برادران ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائے گی پھر رانہ صاحب چلے وہ تو کل 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 ایک کلیپ چڑھ رہا ہے ایک کلیپ چڑھ رہا ہے سوشل میڈیا پر جس پہ آپ کے مطلق بڑے نازیبہ الفاظ آپ کی برادری کے مطلق کیپٹن سفدہ نے ادا کی چلے آپ اس کو جواب دیں ہم ذرا تھوڑی سی اچھر انساری سب آگے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ مسلم لینگ نون کے امید بار کو وار نہیں دے رہی پاکستان بھی بس میں یہ جواب دے لوں سر میں یہ میں یہ جواب دے دوں کہ ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ مریم کو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کرنے دیں گے انتشار نہیں پھیلانے دیں گے اور اس طرح جو ہے وہ مچھلی منڈی گجران والا شہر کو نہیں بننے دیں گے تو پھر انتظامیہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمیٹمنٹ کی اور آپ دیکھیں کہ گجران والا کے وہ لوگ جو بڑے مسلم لیگی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جو میاں نواز شریف پر جان چاور کرنے کا دعویٰ کرتے تھے جو اٹھارہ اٹھارہ نان کھا کے اور چھتیس پائے کھا کے ڈکار نہیں مارتے تھے آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی مریم کے استقبال کے لیے چلیں آپ کا آپ کا جواب آگیا انسانی صاحب آپ مسلم لیگ نون کو گوڑنی دے رہے تعداد آپ کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آجائے گی سینٹ کے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے ہی ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیتی ہے چونکہ معاملہ سب جیوٹس ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں اداروں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں اس لیے آپ بناسب نہیں کہ میں پہلے یہ معاملہ ڈسکلوز کر دوں رہنہ صاحب میں حاضر ہوں جیسے ہی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا آپ دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں لیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا چکا ہوں کہ ہم ملک اور قوم کے لیے سیاست کریں گے کتنے لوگ ہیں آپ کتنے لوگ ہیں کیا آپ ساتھ کے ساتھ لوگ ہیں یا تعداد بری ہے کیا آپ ساتھ لوگ ہیں یا تعداد بری ہے رانہ صاحب رانہ صاحب جب بندہ حق اور سچ کے لیے چلتا ہے تو پھر لوگ کاروہ میں شابل ہوتے ہیں اب ملک کے لیے لوگ اس کاروہ میں شابل ہو چکے ہیں اچھا انسانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان محلی کے انصاف میں آپ سے بات کروں تو آپ یہ کہتے ہیں اور یہ سرپرائز آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں اس لیے میں بات نہیں کر سکتا تو بطور سیاسی رہنمائی یا سیاسی ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ناراض عراقین تھے انہیں تو منا لیا گیا آپ کی پارٹی آپ کو فصلی بٹیرے کہتی ہے آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی جو خواہشات تھیں وہ مار ڈالی اپنے جو تحفظات تھے وہ دوسروں کے سامنے جا کے بیان کیے تو آپ اپنی پارٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ناراض عراقین کو منانے میں وہ ناکام رہی یا آپ ہی ماننا نہیں چاہتے تھے یعزی صاحب یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے یہ ایک فطری اصول ہے کہ جب نصیب اچھے ہوتے ہیں تو پھر بندہ اکل و شعور سے کام لیتا ہے اور صحیح اور درست فیصلے کرتا ہے جب نصیب کی ہار ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی پکڑ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈانگ سے نہیں مارتا اللہ مت مار دیتا ہے تو جب اللہ شعور صلب کر لیتا ہے کسی کی مت مار دیتا ہے تو پھر وہ غلط فیصلے صحیح سمجھ کے کرتا ہے اب پی ٹی اے کیا آپ نے بات کی اللہ نے ان کو اکل و شعور دیا ہے ان کو پتا تھا کہ ساتھی جو ہیں وہ سرمایہ ہوتے ہیں انہوں نے جیسے بھی کیا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو راضی کیا ہے انہوں نے کہا ہے لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت ہے تو سرپرائز میں اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کو یہ ایک سیٹ جو ہے وہ لوس کرے گی ایک نہیں کئی سیٹیں لوس کریں گی جو ان کی حکمت حملی ہے انہوں نے اپنے اچھے ساتھیوں کو راضی کرنے کی بجائے ان کے تحفظات دور کرنے کی بجائے ان کے ساتھ محاذ ارائی کی ہے چیلنج تو ہم نے مریم کو کیا تھا مریم کے اندر جرت تھی اخلاقی جرت تھی تو پھر وہ یہاں پر نکل کے جو ان کے یعنی آلہ عدلیہ کے جو فیصلہ پیلنگ ہے وہ سامنے آنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرف آپ کا جھکا ہوگا اور آپ یہ سمجھ آپ کو پھر وہ اپنے آنے کے لئے